ملک پر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 135 اموات ہوئی ہیں ملک پر میں کرونا سے جہباق افراد کی تعداد انیس ہزار ساتھ سو آن ہو گئی ہے جبکہ 24 گھنٹے کے دوران اندھتیس ہزار آٹھ سو ایک کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید دو ہزار پانچ سو چیانسٹ کیسے ریپورٹ ہوئے ہیں NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,82,928 ہو گئی ہے ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرح 8.61 فیصد رہی آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 135 سموات ہوئی ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے جہاں بھاق افراد کی تعداد 19,752 ہو گئی ہے 24 گھنٹے کے دوران 29,801 کرونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 2,566 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں NCOC کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 8,82,928 ہو گئی ہے جبکہ ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرح 8.61 فیصد رہی ہے سندھ حکومت کا بیوٹی پولرز شادی ہال مزارات بند رکھنے کا فیصلہ کھیلوں کی سرگرمیوں پر بھی پابندی برقرار نیا حکم نامہ جاری کر دیا گیا دفاتر کے اوقات معمول کے مطابق کر دیے گئے دفاتر میں حاضری 20 فیصد سے بڑھا کر 50 فیصد کر دی گئی ہے کرونا وارس کے خاتمے کے لیے پاک فوج پر ازم انصداد کرونا ویکسین سپوٹنک کا بڑا معایدہ فائنل ہو گیا پاک فوج نے انصداد کرونا ویکسین کی 20 لاکھ ڈوزز کا آرڈر دے دیا ہے جبکہ ویکسین کی پہلی کھیپ کی دو لاکھ پورا کے پاکستان آنے کے لیے تیار ویکسین کی پہلی کھیپ پاک فضائیہ کا خصوصی تیارے میں لائی جائے گی جبکہ ویکسین کی دو لاکھ ڈوزز پر مشتمل کھیپ ابوزے بھی ائرپورٹ پر موجود ہے اسلام آباز کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے پاک فوج پر ازم انصداد کرونا ویکسین سپوٹنک کا بڑا معایدہ فائنل کر دیا گیا پاک فوج نے انصداد کرونا ویکسین کی 20 لاکھ ڈوزز کا آرڈر دے دیا وزیراعظم امران خان کی زیرے صدارد وفاقی کابینہ کا اجلاس چاری ہے وفاقی کابینہ اجلاس میں چودہ نکاتے جنڈے پر غور ہوگا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کرتار پر رہداری منصوبے کو پیپرا رول سے استثناء دینے کی منظوری دی جائے گی یو این کی چار گاڑیا پاکستان کے راستے کابل لے جانے کی منظوری دے جائے گی کابینہ الیکشن کمیشن کی سالانہ ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی منظوری دی گی شہباز شریف کو بینون ملک جانے سے روکنے کا معاملہ شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے درخواست جسٹس علی باکر نجوی نے شہباز شریف کی متفرق درخواست پر سمات کی جبکہ عدالت حکم کے باوجود ائرپورٹ پر روکنا افسوس ناک ہے آزم نظیر تارر نے مزید کہا کہ عدالت حکم کو وفاق حکومت ایسے ٹریٹ کرے گی تو نظام کیسے چلے گا لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا عدالت کا ریجسٹرار آفس کو شہباز شریف کی درخواست مقرر کرنے کا حکم جبکہ عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا عدالت آپ کو بتاظر چلیں کہ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کا معاملہ شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے درخواست سیسٹر علی باقر نجفی نے شہباز شریف کی متفرق درخواست پر سمات کی عدالتی حکم کے باوجودے ریپورٹ پر روکنا افسوسناک ہے عظم نظیر تارر عدالتی حکم کو وفاقی حکومت ایسے ٹریٹ کرے گی تو نظام کیسے چلے گا لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کی درخواست پر اعتراض ختم کر دیا عدالت کا ریجسٹرار آفس کو شہباز شریف کی درخواست مقرر کرنے کا حکم عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا تو قانون اپنہ راستہ خود بنائے گی شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لاورنگ ریپورنس پر سمات ہوئی حمزہ شریف نے عدالت کے روبروح حاضری مکمل کرائی شہباز شریف کی روز ٹرم پر لمبی تاریخ کی استعداد قومی سیمبلی جلاس تھا لیکن اس کے باوجود رات کو لاہور پہنچا ایسا کہا گئے شہباز شریف کی جانب سے لاہور آنے کا مقصد عدالت میں پیش ہونا تھا کینسر کا مریض لمبی تاریخ نہ دی جائے عدالت نے سمات چودہ جون تک ملتوی کر دی دوسری جانب شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے سڑک کا روز تبدیل کر کے بڑے فائدے لیے گئے رہنما نون لیگ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں جبکہ حکومت ختم ہوتے ہی یہ ملک سے بھاگ جائیں گے انصاف کے دورے میار میں نہیں ہو سکتے یہ کیس چل رہے ہیں کسی ادارت میں اس کیس کے طرف میں کوئی کرپشن کے ارزام نہیں ہے پیسے بنانے کے ارزام نہیں ہے ہر شخص نے جیل بھی کٹی ہے حیثن اقبال صاحب بھی یہاں آتے ہیں جباز صاحب بھی آتے رہے ہیں میاں صاحب بھی آتے رہی ہیں کوئی کرپشن کے ارزام نہیں ہے لیکن سب جیلیں کٹ چکے ہیں اس حکومت کے ہزاروں عرب کھا چکے ہیں آج تک کوئی آدمی جیل نہیں کیا تو اگر انصاف کے نظام ہوتا تو یہ وزیر یہ سپیشل اشنسٹر پینل کو جیل میں ڈالتے ہیں نا ان پر میب کو مقدمے بناتے ہیں نا اس کے بعد طرح چلتا کہ ملک میں انصاف کے نظام ہے تو یہ نظام نہیں چلیں گے یہ چوری کو چھپانا بجرمان کو بچانے والا معاملہ نہیں چلے گا یہ انشاءاللہ جواب ان لوگوں کو دینا ہوگا اور جواب جل دینا ہوگا امران خان کی حکومت میں ہی الزامات لگے تو تحقیقات ہوتی ہے ایسا کہا گیا فواز چودری کی جانب سے یہی تبدیلی ہے کہ حکومتی اہلکاروں کا اعتصاب کا خوف ہونا چاہیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لئے رنگ روڈ کو 23 کلومیٹر تک بڑھا دیا گیا فیصے سے 20 ارب اضافی رازی خریداری کی مد میں دینا پڑے وزیراعہ تحقیقات کمیشنز راولپینڈی معاملے کو دیکھیں گے مزید تحقیقات کے لئے معاملہ متعلقہ داروں کو بیجا جائے ابھی تک کسی وزیراعہ مشیر کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا وزیراعظم امران خان کے اعتصاب پولیسی واضح ہے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ایسا کہا گیا وزیراعہ اطلاعہ فواز چودری کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ فواز چودری نے کہا ہے کہ امران خان کے حقومت میں ہی الزامات لگیں تو تحقیقات ہوتی ہیں جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ یہی تبدیل ہے کہ حکومتی اہلکاروں کو اعتصاب کا خوف ہونا چاہیے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فاہدہ پہنچانے کے لئے رنگ روڈ کو تئیس کلومیٹر تک بڑھایا گیا جبکہ فیصلے سے بیس ارب اضافی ارازی ایک ریداری کی مد میں دینے پڑے وزیر اعلیٰ تحقیقات کمیشنر راول پینڈی معاملے کو دیکھیں گے مزید تحقیقات کے لئے معاملہ متلقہ اداروں کو بھیجا جائے گا جبکہ ان کا مزید کہنا تھا کہ ابھی تک کسی وزیر یا مشیر کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ہے وزیر اعظم عبران خان کے اعتصاب پالیسی واضح ہے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں دوسری جانب مریم اور انگزیو کہتی ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جبکہ شہباز شریف کے خلاف کرپشن کیک بیکس تا کوئی ثبوت نہیں ملا انہوں نے وزید کہا کہ شہباز شریف کی آمدن اور اساسے ایف پی آر میں ڈیک لیئر ہیں جبکہ استیفے لے کر عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے مریم اور انگزیو نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے خود راول پنٹی رنگ روڈ منصوبے کی توسیح کی منظوری تھی جبکہ عوام تاریخی مہنکائی کا عذاب اب بھگت رہے ہیں عمران خان کی وجہ سے ملکی قرض چودہ ہزار ارب تک بڑھ گیا ہے کابینہ کے فیصلوں سے بجلی اور چینی مہنگی ہوئی جبکہ عمران خان کے فیصلوں سے پچاس لاکھ لوگ بیروزگار ہو گئے لنگر خانے کھل رہے ہیں بیرون ملک سے چاول ان مل رہے ہیں روان مالی سال کے دس ماہ میں چوبے سرب بیس کروڑ ڈالر کی ترسیلات تیزہ رہیں ایسا کہا گیا وزیر اعظم کی جانے سے نئے پاکستان پر اعتماد کا شکریہ میں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا بڑا اساسہ مانا اپریل میں سوندھر پار پاکستانیوں نے دو ارب اسی کروڑ ڈالر بجوائے سوندھر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنایا آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ روان مالی سال کے دس ماہ میں چوبیس ارب بیس کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر آئیں جبکہ نئے پاکستان پر اعتماد کا شکریہ بھی ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا بڑا اساسہ مانا ہے اپریل میں سوندھر پار پاکستانیوں نے دو ارب اسی کروڑ ڈالر بجوائے جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ سوندھر پار پاکستانیوں نے ترسیلات زر کا نیا ریکارڈ بنایا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا ہے کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں آٹے کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ غریبوں کے موں سے نوالہ چیننے کی کوشش ہے جبکہ کھانے پینے کی اشیاء میں مہنگائی کی سالانہ شرہ پندرہ فیصد تک پہنچ گئی ہے بلاول بٹو زرداری نے مزید کہا کہ کشکول اٹھانے والا کیسے مہنگائی کا خاتمہ کرے گا وزیر اعظم عمران خان ملک چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں مہنگائی کے خاتمے کا واحد طریقہ عمران خان سے نجات ہے بلاول بٹو نے ملک کے معاشی صورتحال کی حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنے ہیں آٹے کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ غریبوں کے موں سے نوالہ چیننے کی کوشش ہے کھانے پیٹھنے کے اشیاء میں مہنگائی کی سالانہ شرعہ پندرہ فیصد تک پہنچ گئی وزیر اعظم عمران خان ملک چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں مہنگائی سے نجات کا جریعہ یہ ہے کہ ملک کو عمران خان سے نجات دلائی جائے انہوں نے کہا کہ جس کو کشکول اٹھانے کے علاوہ کچھ اور نہ آتا ہو وہ کیسے مہنگائی کا خاتمہ کرے گا صرف ایک سال میں عمران خان حکومت کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے پچیس لاکھ سے زائد پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دئیے گئے عمران خان کو خبر ہی نہیں کہ ملکے تقریبا نصف کاروباری ادارے اپنے ملازمین کی ایک چوتھائی تنخواہ اکام کر چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے خصوص ہدایت پر وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے وزیر خارجہ نیو یوک میں اہم شخصیات سے ملاقات کریں گے جبکہ وزیر خارجہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی ادایت پر وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے وزیر خارجہ نیو یوک میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے وزیر خارجہ مقامی بین الاقوامی میڈیا سے ملاقات بھی کریں گے غزہ مسلسل آٹھیں دن میں اسرائیل کی جانب سے غزہ پر واشانہ عملے چاری ہیں ایک سٹھ بچے سمیت دو سو بارہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے بمباری ایک ہی خاندان کے دس افراز شہید اسرائیلی بمباری سے ہر طرف تباہی تباہی امارت کھنڈرات میں تبدیل اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بھی گولہ باری لبنانی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیل نے لبنان کی طرف باعث گولے داغے آپ کو بتائیں کہ مسلسل آٹھیں دن بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ پر واشانہ حملے جاری ہیں جبکہ اکسٹھ بچے سمیت دو سو بارہ فلسطینی شہید ہو چکے فلسطینی ہیلتھ منسٹر کا کہنا ہے کہ مہاجر کیمپ پر اسرائیل کے بمباری میں ایک ہی خاندان کے دس افراد شہید ہو گئے اسرائیلی بمباری سے ہر طرف تباہی تباہی آمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں جبکہ اسرائیل کی جنوبی لبنان پر بھی گولہ باری لبنانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے لبنان کی طرف بائیس گولے داغے ہیں مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ مسلسل اسرائیلی بمباری پر ہماس کے بھی جواب ہی کاروائی جاری ہے جبکہ غزہ سے اسرائیل پر راکیٹ حملے دس اسرائیلی جہنم واصل تین سو زخمی ہو گئے غزہ سے اب تک تین ہزار ایک سو پچاس راکیٹ فائر ہوئے ہیں اسرائیلی ملٹری حکام کا کہنا ہے کہ ہماس کے راکیٹ حملوں میں دس اسرائیلی حلاق اور تین سو زخمی ہوئے ہیں غزہ پر پوری طاقت سے ملٹری آپریشن جاری رہے گا اسرائیلی وزیراعظم مسلسل اسرائیلی بمباری پر ہماس کے بھی جواب ہی کاروائی جاری ہے جبکہ غزہ سے اسرائیل پر راکیٹ حملے دس اسرائیلی جہنم واصل تین سو زخمی ہو گئے اسرائیلی ملٹری حکام کا کہنا ہے کہ غزہ سے اب تک تین ہزار ایک سو پچاس راکیٹ فائر ہوئے ہیں ہماس کے راکیٹ حملوں میں دس اسرائیلی حلاق اور تین سو زخمی ہوئے ہیں غزہ پر پوری طاقت سے ملٹری آپریشن جاری رہے گا اسرائیلی وزیراعظم اسرائیل کے فلسطین پر حملے انسان حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ایسا کہا گیا اسمان بزار کی جانب سے اسرائیل کے ہاتھ فلسطینی شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ظالم کا ہاتھ آج نہ روکا گیا تو کل کسی اور کے گریبان تک پہنچے گا عالمی برادری کی فلسطین میں خون کی کھیل پر خاموشی سوالیاں نشان ہیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عثمان بزار نے کہا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین پر حملے انسان حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں جبکہ اسرائیل کے ہاتھ فلسطینی شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ظالم کا ہاتھ آج نہ روکا گیا تو یہ کل کسی اور کے گریبان تک پہنچے گا جبکہ عالمی برادری کی فلسطین میں خون کے کھیل پر خاموشی سوالیاں نشان ہے دوسری جانب امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو سے ٹیلی فونک ربطہ ہوا ہے امریکی صدر نے اسی سوائز پر زور دیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ راکیٹ ہملوں کے جواب میں اسرائیل کو دفاع کہا خاصل ہے جبکہ اسرائیل معصوم شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنائے ایسا کہا گیا جو بائیڈن کی جانب سے اور اسرائیل فلسطین لڑائی کے دوران بائیڈن کی نیتن جاہو کو یہ تیسری فونکر ہے امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم نیتن جاہو سے ٹیلی فونک ربطہ ہوا امریکی صدر نے اسی سوائز پر زور دیا راکیٹ ہملوں کے جواب میں اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے اسرائیل معصوم شہریوں کی جانوں کو محفوظ بنائے اسرائیلی فلسطین لڑائی کے دوران بائیڈن کی نیتن جاہو کو تیسری فونکر ہے اسرائیل کے حمایت پر جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں ایسا کہا گیا جو بائیڈن خون آلود ہاتھوں سے تاریخ لکھ رہے ہیں امریکہ نے اپنے رویہ کے وجہ سے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کر دیا ہم فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ کو بتائیں کہ ترک صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل کی حمایت پر جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں جو بائیڈن خون آلود ہاتھوں سے تاریخ لکھ رہا ہے جبکہ امریکہ نے اپنے رویہ کے وجہ سے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے ہم فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے آپ کو بتائیں کہ ترک صدر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حمایت پر جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں جو بائیڈن خون آلود ہاتھوں سے تاریخ لکھ رہا ہے امریکہ نے اپنے روئیے کی وجہ سے ہمیں یہ کہنے پر مجبور کیا ہے جبکہ ہم فلسین کے حمایت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے دوسری جانب شہری ریوان کہتی ہے کہ ملک و قوم کے پیسے کو بے رہمی سے لوٹا جا رہا ہے منصوبے کی لاغت میں پچیس ارب روپے کا اصافہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ کیا چینی آٹھا عدویات اور دیگر کرپشن سکینڈل میں کسی کو سزا ملی انہوں نے کہا کہ تباہی سرکار کی کرپشن کا اتصاب اب عوام کرے گی رنگ روڈ کرپشن سکینڈل کی رپورٹ نے حکومت کو بے نقاب کیا ہے ملک و قوم کے پیسے کو بہرہمی سے لوٹا جا رہا ہے سرکا گا شہری رحمان کی جانے سے منصوبے کی لاغت میں پچیس ارب روپے کا اضافہ کیا گیا کیا چینی آٹھا عدویات اور دیگر کرپشن سکینڈل میں کسی کو سزا ملی تباہی سرکار کی کرپشن کا اتصاب اب عوام کرے گی رنگ روڈ کرپشن سکینڈل کی رپورٹ نے حکومت کو بے نقاب کیا آپ کو بتائیں کہ شہری رحمان کہتی ہیں کہ ملک و قوم کے پیسے کو بہرہمی سے لوٹا جا رہا ہے جبکہ منصوبے کی لاغت میں پچیس ارب روپے کا اضافہ کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ کیا چینی آٹھا عدویات اور دیگر کرپشن سکینڈل میں کسی کو سزا ملی تباہی سرکار کی کرپشن کا اتصاب اب عوام کرے گی جبکہ رنگ روڈ کرپشن سکینڈل کی رپورٹ نے حکومت کو بے نقاب کیا وزیراعلا پنجاب صحیح رحمت قومی سیملی چولر شوقت بھٹی کی ملاقات ہوئی حافظ آباد کی ترقیاتی پیکج پر پیش رفت اور ہلکے کے مسائل کے بارے میں گفتگو ماضی کی طرح وسائل چند مخصوص شہروں کے لئے مختص نہیں کیے گئے پہلی مرتبہ پنجاب میں یقصہ ترقی کا ویجن دیا شفافیت پی ٹی آئی حکومت کا طرح امتیاز ہے سکاگیا وزیراعلا پنجاب کی جانب سے کرپشن کی اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں گے کرپشن کرنے والوں کسی بھی سطح پر قابل برداشت نہیں کرپشن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر کے عبرت کا نشان بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیراعلا پنجاب سے رکن قومی اسمبلی چودری شوقت بھٹی کی ملاقات ہوئی ہے اور حافظ آباد کے ترقیاتی پیکج پر پیش رفت اور ہلکے کے مسائل کے بارے میں گفتگو کی گئی ماضی کی طرح وسائل چند مقصود چہروں کیلئے مقتصر نہیں کیے گئے اسمان بزدار کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں یکسہ ترقی کا ویجن دیا شفافیت پی ٹی آئی کی حکومت کا طرح امتیاز ہے جبکہ کرپشن کی اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں گے کرپشن کرنے والے کسی بھی سطح پر قابل برداشت نہیں ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر کے عبرت کا نشان بنائیں گے آپ کو بتائیں کہ وزیرعالہ پنجاب سے رکن قومی اسمبلی چودری شوکت بھٹی کی ملاقات ہوئی ہے حفظ آباد کے ترقیاتی پیکج پر پیش رفت اور ہلکے کا مسائل پر گفتگو کی گئی ماضی کی طرح وسائل چند مقصود چہروں کے لئے مقتصر نہیں کیے گئے اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ پنجاب میں یکسہ ترقی کا ویجن دیا گیا شفافیت پی ٹی آئی کی حکومت کا طرح امتیاز ہے جبکہ کرپشن کی اور نہ کسی کو کرنے کی اجازت دیں گے اسمان بزدار نے مزید کہا کہ کرپشن کرنے والے کسی بھی سطح پر قابل برداشت نہیں ہیں جبکہ کرپشن کرنے والوں کے خلاف کاروائی کر کے عبرت کا نشان بنائیں گے دوسری جانب پی آئی اے کی کراچی سے یوب کے لئے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز ہوا ہے کراچی ارپورٹ پر افتتائی تقریب پہلی پرواز صبح کراچی سے یوب روانہ اور پی آئی اے کی کراچی سے یوب کے لئے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز ہوا ہے مسافروں کو بہترین سروسز فرہم کی جائیں گی سی ای او پی آئی اے پی آئی اے کی کراچی سے زوب کے لئے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز ارپورٹ پر افتتائی تقریب پہلی پرواز صبح کراچی سے زوب روانہ پی آئیے کے کراچی سے جوب کے لیے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز مسافروں کو بہترین سروس فرام کی جائے سی ای او پی آئیے آپ کو بتائیں کہ پی آئیے کی کراچی سے جوب کے لیے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز ہوا ہے کراچی ائرپورٹ پر افتتائی تقریب جبکہ پہلی پرواز صبح کراچی سے جوب روانہ ہو گئی ہے پی آئیے کی کراچی سے جوب کے لیے ہفتہ وار دو پروازوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور مسافروں کو بہترین سرویسز فرہم کی جائیں سی ای او پی آئی اے دوسری جانب کراچی کے علاقے لانڈی بھینس کالونی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار نومان شاہ شہید اور ریسکیو کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران تین ٹاکو بھی ہلاک ہو گئے مقابلے میں ہلاک ملزمان لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے لانڈی بھینس کالونی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہلکار نومان شاہ شہید مقابلے کے دوران تین ٹاکو بھی ہلاک ہو گئے ہیں مقابلے میں ہلاک ملزمان لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے لانڈی بھینس کالونی کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس اہل کا نومان شاہ شہید ہوا ہے رسکیو ذرائے کا کہنا ہے کہ مقابلے کے دوران تین ڈاکو بھی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ مقابلے میں ہلاک ملزمان لوٹ مار کر کے فرار ہو رہے تھے مزید خبریں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ہکومت نے آندہ پندرہ روز کے لئے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا وزیری مملکت برائے اطلاع فروخ حبیب نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ٹویٹر پر بتایا کہ آئل اینڈ گیس ریگلیٹری آثورٹی اوگرہ نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافی کی تجویز دی تھی جسے مسترد کرتے ہوئے قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت خزانہ کی طرح سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے پیٹرول کی قیمت ایک سو آرف روپے چھپن پیسے فی لٹر برقرار ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت ایک سو دس روپے چھتر پیسے فی لٹر برقرار ہے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت اسی روپے فی لٹر برقرار ہے لائٹ ڈیزل کی قیمت سو ستتر روپے پیسے فی لٹر برقرار ہے دوسر شریف چشمہ رائیٹر بینک کنال امے پانی نہ ہونے کی وجہ سے کسان مشکتات کا شکار ہیں کسان اس سال فصل کاشت نہیں کر سکیں گے کاشتکاروں کے لیے اس سال کپاس اور تل کی فصل کاشت کرنا مشکل ہو گیا ہے اور مزید تفصیلات جانتے ہیں تو ساکھی ڈسٹری تین تالیس پر موجود اپنے آصف یعزاد سے جی آصف آگاہ کیجئے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں چشمہ رائیٹر بینک کنال کی ڈسٹری میں پانی نہ ہونے کے بحث کاشتکار شدید مشکلات کا شکار ہیں چشمہ رائیٹر بینک کنال میں پانی نہ ہونے کے بحث اس سال کسان کپاس اور تل کی فصل کاشت نہیں کر سکیں گے مزید میں آپ کو بتاتا چلوں جب ہماری کاشتکاروں سے بات ہوئی تو کاشتکاروں کا کہنا تھا چشمہ رائیٹر بینک کنال میں پانی نہ ہونے کے بحث ہمیں گنڈم کی فصل میں بھی کافی سارا نقصان ہوا تھا اس بار پانی نہ ہونے کے بحث ہم تل اور کپاس کی فصل کاشت نہیں کر سکیں گے یہ ہمارے لئے بہت ہی بڑا نقصان ہے کاشتکاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بوزدار سے اور وزیر اعلیٰ پاکستان سے اپیل کی ہے کہ چشمہ رائیٹر بینک کنال میں فوراں پانی مہیا کیا جائے تاکہ ہم اس سال اپنے فصل ٹائم پر کاشت کر سکیں جی آصف بہت شکریہ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی چیکھتے رہیے روز نیوز موسیقی